ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بوسط قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس کی اس سے یعنی شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی سے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کو شک تھا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا صحیح بخاری حدیث تمر 5301 جبلہ بن صحیم نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے آپ کی مراد تیس دن سے تھی پھر فرمایا اور اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا بھی ہوتا ہے آپ کا اشارہ انتیس دنوں کی طرف تھا ایک مرتبہ آپ نے تیس کی طرف اشارہ کیا اور دوسری مرتبہ انتیس کی طرف صحیح بخاری حدیث تمر 5302 ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں دو مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاں اور سختی اور قصاوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں یعنی ربیہ اور مذر میں صحیح بخاری حدیث تمر 5303 صحیح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیسٹ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی صحیح بخاری حدیث تمر 5304 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسعیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا نافے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انسار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حلال بن عمیہ نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی پھر وہ آئے اور گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ حقوق جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتقب ہوا ہو رجوع کرے گا اس کے بعد ان کے بیوی کھڑی ہوئی اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی صحیح بخاری حدیث نمر 5307 سحل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ آسم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آسم آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے آخر اسے کیا کرنا چاہیے آسم رضی اللہ عنہ میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو چنانچہ آسم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناغواری کیا آسم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا پھر جب گھر واپس آئے تو عویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آیا اور پوچھا آسم رضی اللہ عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آسم رضی اللہ عنہ نے کہا عویمر رضی اللہ عنہ تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں یہ مسئلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کرلوں باز نہیں آؤں گا چنانچہ عویمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے انہوں نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وہی نازل ہوئی ہے جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ انہوں نے انہیں تین طلاقیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر یہی لعان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا صحیح بخاری حدیث 5308 ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے ابن شہاب نے لعان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے خبر دی بنی سعادہ کے صحیح بن سعاد رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیل انسار کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے کیا وہ اسے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہیے انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں کے لیے تفصیلات بیان ہوئی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا میں اس وقت وہاں موجود تھا جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انساری صحابی نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تحمت لگائی تھی چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں تین طلاقیں دے دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا سحال رضی اللہ انہوں نے یا ابن شہاب نے کہا کہ ہر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان یہی جدائی کا سننت طریقہ مقرر ہوا ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ دو لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے اور وہ عورت حاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی ماں کی طرف منصوب کیا جاتا تھا بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراس کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور وہ بچے کی وارث ہوگی اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے وراست کے سلسلے میں فرض کیا ہے ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لعان کرنے والی خاتون اس نے سرخ اور پستا قد بچہ جنا جیسے وہہرہ تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی سچی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر جھوٹی تحمد لگائی ہے لیکن اگر کالا بڑی آنکھوں والا اور بڑے سرینے والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر نے اس کے مطالق سچ کہا تھا عورت جھوٹی ہے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا یعنی اس مرض کی صورت پر جس سے وہ بدنام ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث تمور پانچ ہزار تین سو نو لیس نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے عبد الرحمان بن قاسم نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر ہوا اور عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو وہیں قتل کر دوں اور چلے گئے پھر ان کی قوم کے ایک صحابی عویم رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے یہ شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج یہ ابتلا میری اسی بات کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تھی پھر وہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتایا جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا یہ صحاب زرد رنگ کم گوشت والے دبلے پتلے اور سیدھے بال والے تھے اور جس کے مطالق انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں پایا وہ گٹھے ہوئے جسم کا گندمی اور بھرے گوشت والا تھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس معاملے کو صاف کر دے سنانچہ اس عورت نے بچہ اسی مرد کی شکل کا جنا جس کے مطالق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان لعان کر آیا ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا یہی وہ عورت ہے جس کے مطالق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت کے سنگسار کر سکتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ جملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے مطالق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام کے زمانے میں کھل گئی تھی ابو صالح اور عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث میں بجائے خد لا کے کسرہ کے ساتھ دعال خد لا روایت کیا ہے لیکن معنی وہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو دس سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کا حکم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے ایک جواقی گناہ ہمیں مبتلا ہے رجوع کرے گا لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی ایوب نے کہا کہ مجھ سے عمر بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرے خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں فرمایا کہ ان صاحب نے جنہوں نے لعان کیا تھا کہا کہ میرے مال کا کیا ہوگا جو میں نے مہر میں دیا تھا بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال جو عورت کو مہر میں دیا تھا اب تمہارا نہیں رہا اگر تم سچے ہو اس تحمت لگانے میں تب بھی کیونکہ تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے ہو اور اگر تم جھوٹے ہو تب تو تم کو اور بھی مہر نہ ملنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو گیارہ سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہ عمرو نے کہا کہ مائنے سعید بن جبیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مائنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والوں کا حکم پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں ان صحابی نے ارض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے جو مہر میں دیا گیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں ہے اگر تم اس کے معاملے میں سچے ہو تو تمہارا یہ مال اس کے بدلے میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تحمت لگائی تھی پھر تو وہ تم سے بائید تر ہے سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث مائنے عمروں سے یاد کی اور عیوب نے بیان کیا عبیر سے سنا کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے مطالق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعن کیا ہو تو آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا سفیان نے اس اشارے کو اپنی دو شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو جداغر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا وہ رجوع کر لے گا آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان بن عینہ نے مجھ سے کہا میں نے یہ حدیث جیسے عمرو بن دینار اور عیوب سے سن کر یاد رکھی تھی ویسی ہی تجھ سے بیان کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بارہ انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے نافے نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیرہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیل انسار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کر آیا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چودہ نافے نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کر آیا تھا پھر ان صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پندرہ عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہوں نے اس پر ایک بات کہی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مد کو پایا ہے عاصم رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اس معاملے میں میرا یہ ابتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جس کے کہنے کی جرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے متطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا یہ صاحب زرد رنگ کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی گھٹے جسم کا زرد بھرے گوشت والا تھا اس کے بال بہت زیادہ گھنگریہ لے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاملہ صاف کر دے چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اسی شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کر آیا ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے ایک شاگر نے مجلس میں پوچھا کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنگسار کرتا تو اسے کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ نہیں یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانے میں اعلانیہ بدکاری کیا کرتی تھی صحیح بخاری حضیث عمر 5,316 حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سنت اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عثمان بن نبی شہبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رفاہ قرضی رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا پھر انہیں طلاق دے دی اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کر لیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے دوسرے شہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسا ہے انہوں نے پہلے شہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تک تم اس دوسرے شہر کا مزا نہ چکھ لو اور یہ تمہارا مزا نہ چکھ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سترہ لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھی اور جن کا نام صلیہ تھا اپنے شہر کے ساتھ رہتی تھی شہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی اور ابو سنابل بن بالک رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا ابو سنابل نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک عدد کی دو مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی تمہارے لیے اس سے جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا پھر وہ وضائے حمل کے بعد تقریباً دس دن تک رکھی رہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھارہ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیس نے ان سے یزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عطبہ بن مسود سے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن عرقم کو لکھا کہ سبیہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق کیا فتوہ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتوہ دیا کہ اب میں نکاح کر لوں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو انیس امام مالک نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے ان سے مسور بن مخرمہ نے کہ سبیہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے نکاح کی اجازت مانگی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کیا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو بیس امام مالک نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید انساری نے ان سے قاسم بن محمد اور سلمان بن یسار نے وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یحیٰ بن سعید بن العاص نے عبد الرحمن بن حکم کی صحفزادی عمرہ کو طلاق دی دی تھی اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے عددت کے ایام گزرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حکم کی یہاں جو اس وقت مدینہ کا امیر تھا کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں اسے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو جیسا کہ سلمان بن یسار کی حدیث میں ہے مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حکم نے میری بات نہیں مانی اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بن دقائس رضی اللہ عنہ کے معاملے کا علم نہیں ہے انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتداری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو یہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میابیوی کے درمیان کشیدگی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکیس پانچ ہزار تین سو بائس شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ بن تقائس رضی اللہ عنہ خدا سے ررتی نہیں ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنا دینا ضروری نہیں جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اس سے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیس پانچ ہزار تین سو چوبیس صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فلانا عمرہ بنت حکم کا معاملہ نہیں دیکھتی ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ وہاں سے نکل آئیں عدت گزارے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا اور وہاں نے کہا آپ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق نہیں سنا بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور ابن ابی زناد نے ہشام سے یہ اضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ بنت حکم کے معاملے پر اپنی شدید ناغواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ تو ایک اجار جگہ میں تھی اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچیس پانچ ہزار تین سو چھویس ابن جریج نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں اور وانے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنا نہیں ملے گا انکار کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستائیس پانچ ہزار تین سو اٹھائیس سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ان سے حکم بن عطبہ نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا اقرا یا فرمایا راوی کو شک تھا حلقی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دوگی کیا تم نے قربانی کے دن تواف کر لیا ہے انہوں نے ارز کی کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انتس امام حسن بسری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا پھر ان کے شوہر نے انہیں ایک طلاق دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیس امام حسن بسری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے طلاق دے دی اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدد گزاری عدد کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے پھر معقل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا معقل رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑی غیرت آئی انہوں نے کہا جب وہ عدد گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدد میں رجعت کر لیں لیکن ایسا نہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکے ہیں تو تم انہیں مت روکو آخر آیت تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے زد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو اکتیس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاو رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائزہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیز سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائزہ نہ ہوں اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور جب وہ اس حیز سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے اگر اس کے متعلقہ سلاسہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے غیر قطبیہ اب الجہم کے اس حدیث میں لحظ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے دی ہو تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح ملا سکتے ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر پانچ ہزار تین سو بتیس یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس وقت وہ حائزہ تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں اپنی بیوی سے رجوع کر لیں پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں جنس بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شمار ہوا تھا انہوں نے بتلایا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرعہ کے احکام بجلانے سے عاجز ہو یا احمق بے وقوف ہو تو کیا طلاق نہیں پڑے گی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تین تیس زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے رخصاروں پر اسے لگایا اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ دو تین دن سے زیادہ کسی کا سوق منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوق چار مہینے دس دن کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چونتیس حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا انہوں نے بھی خوشبو مغوائی اور استعمال کی اور کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوق منائے صرف شوہر کے لیے چار مہینے دس دن کا سوق ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو پینٹس زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ کہتے سنا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں دو تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرائع عدت چار مہینے اور دس دن ہی کی ہے جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث امر پانچ ہزار تین سو چھتیس حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت عم سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاری کوٹھری میں داخل ہو جاتی سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشکو کا استعمال ترک کر دیتی جہاں تک کہ اسی حالت میں ایک سال گزر جاتا پھر کسی چوپائے گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لائے جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفت قدوبہی کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا وہ اس کا جسم چھوٹی تھی صحیح بخاری حدیث تمر 5337 آدم بن ابی آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے حمید بن نافع نے ان سے زینب بن تیوم سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما زمانہ عدت میں نہ لگاؤ زمانہ جاہلیت میں تمہیں بدترین کپڑے میں وقت گزارنا پڑتا تھا یاراوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ بدترین گھر میں وقت عدت گزارنا پڑتا تھا جب اس طرح ایک سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتہ گزرتا اور وہ اس پر مہنگ نہیں پھینکتی جب اجدت سے باہر آتی پس سرما نہ لگاؤ یہاں تک کہ چار مہینے دس دن گزر جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ارتس اور میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ام حبیبہ سے بیان کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوق تین دن سے زیادہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انتالس سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سوا کسی کا سوق منائے تین دن سے زیادہ منائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چالیس ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوق منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن کی عدد تھی اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگہ بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیز کے بعد غسل کرے تو اس وقت ازفار کا تھوڑا سا اود استعمال کر لے اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممانیت تھی صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو اکتالیس عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے ان سے حفصہ بن تسیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوق منائے سوائے شوہر کے وہ اس کے سوق میں نہ سرما لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے مگر یمن کا دھاری دار کپڑا جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو بیالیس حشام بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے حفصہ بن تسیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی میت پر خاون کے سوا تین دن سے زیادہ سوق کرنے سے اور فرمایا کہ خوشبو کا استعمال نہ کرے سوا طہر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا عود قسط اور مقام ازفار کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ قسط اور القسط ایک ہی چیز ہیں جیسے کافور اور قافور دونوں ایک ہیں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو ترالیس روح بن عبادہ نے خبر دی کہا اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وسیعت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اس باب میں جیسے وہ بیویاں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوہ کے لیے سات مہینے بیس دن سال بھر میں سے وسیعت قرار دی اگر وہ چاہے تو شوہر کی وسیعت کے مطابق وہیں چہری رہے اور اگر چاہے چار مہینے دست دن کی عدد پوری کر کے وہاں سے چلی جائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج تک یعنی انہیں نکالا نہ جائے البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر گناہ نہیں کہ یہی منشاہ ہے پس عدد تو جیسے کہ پہلے تھی ابھی اس پر واجب ہے ابن ابی نجی نے اسے مجاہد سے بیان کیا اور عطا نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس اردی اللہ انہوں نے کہا کہ اس پہلی آیت نے بیوہ کو خاون کے گھر میں عدد گزارنے کا حکم کو منسوخ کر دیا اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدد گزارے اور اسی طرح اس آیت نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج یعنی انہیں نکالا نہ جائے کو بھی منسوخ کر دیا ہے عطا نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے گھر والوں کے یہاں ہی عدد گزارے اور وسیعت کے مطابق قیام کرے اور اگر چاہے وہاں سے چلی آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح یعنی پس تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں عطا نے کہا کہ اس کے بعد میراس کا حکم نازل ہوا اور اس نے مکان کے حکم کو منسوخ کر دیا پس وہ جہاں چاہے عدد گزار سکتی ہے اور اس کے لیے شوہر کی طرف سے مکان کا انتظام نہیں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوالیس زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازوں پر لگائی پھر کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پیٹالیس ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کاہن کے کمائی اور زانیاں عورت کے زنا کے کمائی کھانے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھے آلیس عون بن نبی جحیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لانت بھیجی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زانیاں کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والوں پر لانت کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سینٹالیس شعبہ نے خبر دی انہیں محمد بن جہادہ نے انہیں ابو حازم نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوڑیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹالیس سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان قبیلہ کے میاں بیوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا وہ رجوع کرے گا لیکن دونوں نے انکار کیا آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں لیکن دونوں نے پھر توبہ سے انکار کیا پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا وہ یہ ہے کہ تحمت لگانے والے شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال مہر دلوادی جیئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا اگر تم سچے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو اور اگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اعلا کچھ نہ ملنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو انانچاس صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ کے یہاں ہوگا تم میں سے ایک تو یقینا جھوٹا ہے تمہارے یعنی شوہر کے لیے اسے بیوی کو حاصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے شوہر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا اگر تم نے اس کے متعلق سچ کہا تھا تو وہ اس کے بدلے میں ہے کہ تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تحمد لگائی تھی تب تو اور زیادہ تجھ کو کچھ نہ ملنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچاس موسیقی موسیقی